صدر جمہوریہ کے خدبے کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں میں برسر اقتدار جماعت سے جاننا چاہوں گا کیا یہ سچ نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ہی کے عدد و شمار پچھتروہ انیس ایس اوٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پچیس فیصد مسلم بچے پیسوں کی غربت کی وجہ سے تعلیم سے ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سات سال سے اوپر جو بچوں کا خوانگی کا تناسب ہے تمام مذاہب میں سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ گراس اٹنڈنس ریشیو تمام مذاہب کا سب سے کم مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سب سے کم انڈرولمنٹ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اے آئی ایس ایچی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں مسلمان کا تناسب پانچ فیصد سے چار فیصد مرا چکا ہے اور یہ سرکار ان تمام آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے ان کے آداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ کے خدوے میں لفظ اقلیت کا مائنورٹی کا ذکر بھی نہیں کیا گیا جو بھارت کی آبادی کا انیس تیسد کا اصحاب ہے یہ ان کی محبت اقلیتوں سے اور مسلمانوں سے سر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے بجٹ کو چالیس فیصد کم کر دیا سکولرشپ کے پیسوں میں پانچ سو ساٹھ کار روپے کم کر دیئے یہ آپ کی محبت ہے جو نفرت کی نشانی بنتی ہے نرندر موڑی کی سرکار یہ نہیں چاہتی کہ اقلیت اور مسلمانوں کے بچے تعلیم یافتہ ہو کر اس دیش کو مضبوط کریں وہ ان کو ہمیشہ غربت اور نائنصافی کا شکار بنا کر رکھنا چاہتی ہے سر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آج اقلیتوں کو مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی جاتی برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی صاحبہ نے کہا کہ چاخووں کو صرف ترکاری کے لیے استعمال مت کرو گردنے کاٹنے کے لیے استعمال کرو برسر اقتدار جماعت کے ایک امپی نے دلی میں کہا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کرو برسر اقتدار جماعت نے گلبرگا کے ریلوے سٹیشن کو ہرارنگ کیا گیا تھا اس کو یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ مسلمانوں کا رنگ ہے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نریندر موڑی کی سرکار ترنگے کے ہرے رنگ کو نکال دیں گی کہ ہرارنگ مسلمانوں کا ہے کہ نریندر موڑی کی سرکار خربوزے پر پابندی آئیت کر دے گی اور دیش کی جنتہ سے کہے گی کہ ناکپور میں آپ کی ہیڈ آف ایس میں اگا ہوا صرف سنترا کھایا جائے گا سر ناری شکتی کی آپ بات کرتے ہیں تو بلخص بانو اگر مسلمان نہیں ہوتی تو بلخص بانو کا انصاف مل جاتا بیس سال سے بلخص بانو لڑ رہی ہے مگر اس کا نام بلخص بانو ہے آپ انصاف نہیں کرنا چاہتے بلخص بانو سے یہ ناری شکتی آپ کی ہے پسماندہ مسلمان سے آپ کی محبت دیجئے انیس سو پچاس کے پریزنج اورک ترمیم کریے دلت مسلم کا سٹیٹس پسماندہ کو دیجئے آپ نہیں دینا چاہتے کیا مذہبی آزادی کا ان کو حقا حاصل نہیں ہے سپیکر صاحب میں مسلمان ہوں میرے بغیر یہ ملک نامکمل ہے میں اس ملک کا یرغمال نہیں ہوں میں اس ملک کا قیدی نہیں ہوں میں پورے سٹیزنشپ کی رائٹ کو چاہتا ہوں اور ابھی چاہتا ہوں کب آپ بحار کے سرجہ پوری اور کلہیا برادرہی کو خومی وہ بھی اسی سٹیٹس دیں گے سپیکر صاحب دوسری ہم بات میں کہنا چاہ رہا ہوں چین کا ذکر آپ نے کیا کیا پدھان منتری اپنی زبان کو جنبش دیں گے اور چین کا نام لیں گے کیا آپ چین کو ڈیم چاک اور ڈیم سانگ سے اکھار کر پیکیں گے ڈی جی پی کانفرنس میں چیئرمنٹ صاحب کہا گیا کہ 65 پٹرولنگ پوائنٹ میں سے 26 پٹرولنگ پوائنٹ پر بھارت کی فوج پٹرولنگ نہیں کر سکتی ہے چین سے آپ ڈرتے ہیں ارے ڈس انگیجمنٹ ہوا تو ڈی ایسکیلیشن کب ہوگا ڈی انڈیکشن کب ہوگا چین سے آپ ڈرتے ہیں تین سال سے چیئرمنٹ صاحب پچاس ہزار بھارت کی فوج ہزاروں فیٹ چوٹیوں پر برف میں کھڑی ہوئے دیش کے پدان منتری کو کیا بھارت کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے بھارت کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ارے چین کا نام لیجئے وزیراعظم دری احمد چین سے تیسری پوائنٹ سر ہمارے خانون کے منتری چلے گئے پیرگراف سوئنٹی نائن اور ایٹی 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 ٹو میں بیسک سٹیکچر پر آئینی حدو پر بیٹھے ہوئے لوگ بیسک سٹیکچر پر تنقید کرتے ہیں لاؤ منسٹر کلیجیم پر تنقید کرتے ہیں اس ایوان میں جب انجی ایسی کا بل آیا میں واحد ام پی تھا اب یاد ہوگا آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ بھارت کے سنویدان کے قلاف ہوگا بیسک سٹیکچر کے اندرہ گاندی سے سبق آسل کرنا چاہیے اندرہ گاندی کہتی تھی کہ جوڈی شیری میری پابند ہونا اب نریندر موڈی کہتے ہیں کہ جوڈی شیری میری وفادار ہونا اندرہ گاندی نے فورٹی سیکنڈ ایمنٹ منٹ کیا دیش کی جنتان اندرہ گاندی کو اقتدار سے بدخل کر دیا آپ وہی اندرہ گاندی کیرہ کو لا رہے ہیں آپ بتائیے سپیکر صاحب کیا عیسائی ماننے والے وائٹ ٹرر ہیں کیا عیسائی مذہب کے لوگ وائٹ ٹرر کو فروغ دیتے ہیں آپ بتائیے میں یہاں پر ججز کو تحافظ کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوں میں بیسک سٹیکچر کی حفاظت میں بول رہا ہوں میں عدلیہ کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں میں ایڈزیکوٹیو کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں لیجس لیچر کی آزادی کے لئے کھڑا ہوں چیئرمن صاحب کوٹ کا کام یہ نہیں ہے ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ نریندر موڈی سرکار کی مدد کرے عدلیہ کا کام یہ ہے کہ اس دیش کی کمزور اور مظلوم عوام سے انصاف کیا جائے چوتہ پوائنٹ سپیکر صاحب یہاں پر ایک بڑے سرمایہ دار کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں کہ کانگریس اور بی جے پی نے آلی گارس کو پیدا کیا آپ دونوں نے مل کر آلی گارس کو پیدا کیا آج اسی وجہ سے ساٹھ فیصد ملک کی دولت ایک فیصد جنتہ کے پاس ہے آپ دونوں نے بیٹھ کر ملئی کھائی اور غریب اور نوجوان پس رہے ارے بتاؤ یہ جو اٹھاویس لوگوں کی لسٹ ہے جو دیش کا پیسہ کھا کر بھاگ چکے ہیں یا بیٹھے ہوئے اس میں کوئی مغلوں کا نام ہے کیا کوئی مغلوں کا نام نہیں ہے مگر آپ اس پر کچھ نہیں بولیں گے سنڈیس راست کمپنیے پنگڑہ ہزار کورڈ نائجیریہ اور کینیا کی کوٹ میں جا کر کہتی ہیں کہ ہم ہندو ہیں بھارت کو آئیں گے تو پرسیکوشن ہوگا آپ نے کوٹ میں کچھ نہیں کام آ پر ایسائیٹی آپ نے بنائی مگر شکر ہے میں لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈن برگ اگر یہاں ہوتا تو یو اے پی لگ جاتا ہوں اور سر میں نریندر موڈی سرکار کو مشورہ دیارا لائٹر وین میں کہ یہ انگریزی کا الفبٹ اے بڑا عشوب ہے آپ کے لئے ڈبل اے کو آپ نے کہا کہ بیٹا فائٹر رکرا بنا بینکرپت ہو گیا اب کیاپٹل اے کو آپ نے سترہ انڈسٹی دے دیئے ہم پورے وش میں مارکٹ کیاپ ہمارا پانچوے نمبر پر آ گیا سر سر ڈیش کے پدان منتری بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کا نام بھی ایس سے شروع ہوتا ہے میں ختم کر رہا ہوں میں سپیکر چیئرمن صاحب میں سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جنوری دو ہزار چوبیس اور فیبرری میں کیا یہ سرکار تھرمو نیوکلئر بلاس کرنے جا رہی ہے کہ آپ نے ہمارے اطراف میں دیکھ لیا کہ اس کے واقع و نتائج کیا نکلنے والے ہیں چیئرمن صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے بارے میں کہ ہم کو بی بی سی کی ختم کر رہا ہوں بی بی سی کی ریپورٹنگ کی ضرورت پڑے گی جس طرح دو ہزار دو گدرات کے بارے میں کہا گیا سپیکر صاحب اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا آگ سے آگ بجانے کو کہا جاتا ہے زخم پہ زخم کھانے کو کہا جاتا ہے ہم وفادار ہیں بتانے کے لیے ہم کو اپنا سر کٹانے کے لیے کہا جاتا ہے سر دیش کے پدان منتری پورے فورنٹور میں جاتے ہیں وہاں پر گاندھی کا نام لیتے ہیں مجھے اپریہنشن خدشہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں دو بابا ہے خوم ہو جائیں گے ایک ساور کر ہوگا اور ایک سونتیلا بابا ہے خوم کہیں آپ مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ بلا دے سر میں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں سر اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیسز آف ورشپ ایک کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے مسلمانوں کا خلیتوں کا بجٹ بڑھایا جائے بلخزبانوں سے انصاف کریے چین سے مڈڈریا پدان منتری چین کو کار پکھے کے سکریہ سر بلدے موسیقا